کوئی بیچارہ اپنے حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے آخر ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمسٹریشن سے گورنمنٹ سے آخر ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے ہم اپنا حق مانگ سکیں ڈی ڈی سی ناکسینا فیصل حسین آپ جانتے ہیں آج میرا اس طریقے سے آپ کے رو برو آنے کا مین مقصد یہ ہے آج پانچ بج کے انیس منٹ پر ایک یہاں پہ کرو پراجیکٹ میں بلاسٹنگ ہوئی جو کی ایسی بلاسٹنگ تھی جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی لوکل مکان وغیرہ ہیں ان کو کچن کے برتن تک گر گئے لوگ میرے پاس یہاں پر جمع ہوئے بولے ایسا ایسے مسئلہ ہے میں نے ڈی سی صاحب کو کال کی وہ کئی میٹنگ میں تھے شاید انہیں کار رسیو نہیں کی اور اس کے بعد میرا رابطہ ہوا سی وی پی پی کے جی ایم سے ان نے کہا کی گلتی سے یہ ہو گیا ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمیں پہلے بھی بروسہ دیا جاتا تھا کی دوبارہ ایسے نہیں ہوگا آپ ہوگی بلاسٹنگ زیادہ ہوگی ایسا مسئلہ ہے ایسا ہے پھر چھے بچ کے بتیس منٹ پر کیا ہوا کی ایک بلاسٹنگ اور ہوئی جو اس سے بھی بیانک تھی جس سے لوگوں کے کچنوں کے برتن تک گر چکے اب ہمارا یہاں پہ بلاگ ناکسینی میں پڑیہارنا ہے کوارڈ پراجیکٹ ہے وہاں اور کیرو ہے جو کیرو پراجیکٹ آپ بہت خوبی جانتے ہیں یہاں پر ہمارے ڈول ہستی وغیرہ ہے ڈول ہستی پراجیکٹ کے نزدیک جو پکڑڈ ڈول پراجیکٹ بن رہا ہے ایل این ڈی کمپنی آفکان کمپنی کام کر رہی ہے یہ بلاسٹنگ کی وجہ سے ہمارے پورے بلاگ ناکسینی میں اتنے نقصانات ہو رہے ہیں کوئی کہنے کی بات نہیں ابھی ہم لوگوں کو جب بھی لوگ آتے ہیں بیچارے کی ہم دھر نہ کریں ہم پروٹیسٹ کریں کی ہمارے مکانوں کو نقصانے تب بھی ہمیں کہا جاتا ہے نی جی اس کو پی ایم موڈی ڈائریکٹ مانیٹر کر رہا ہے جب بھی ہم دھر نہ کریں نی جی اس کو پراجیکٹ کو بند نہیں کرنا ایسے ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اگر کوئی بیچارہ اپنے حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے آخر ہم گزارش کرتے ہیں آخر ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے ہم اپنا حق مانگ سکیں یہاں پہ پولوشن اتنا ہے کوئی کہنے کی بات نہیں بلاسٹنگ نیچے ہوتی ہے ادھر پار چھچا ایریا ہے اس میں حالت خراب مکانوں کی اور ہمارے یہاں پورے پیاس پنچائتیں جو پورے بلاگ ناکسینی میں پولوشن اتنا ہے پراجیکٹ کی وجہ سے کوئی کہنے کی بات نہیں ہمارے جتنے لینڈ لوزر ہیں کوئی بھی ایک بندہ لگا ہوا نہیں ان کو نہ وہ پراجیکٹ کا بینیفیٹ نہ اور کوئی صرف بلاسٹنگ کی وجہ سے جو ان نے جہمپنیاں بنائی ہیں وہ بھی کریک ہو چکی ہیں میں ایڈمیسٹریشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے ورنہ ہم لوگ روڑ پر اتریں گے دھر نہ دیں گے پھر اس کے بعد ہمیں نیچائے ڈائریکٹ پی ایم موڈی اس کو مانیٹر کرے یا کوئی اور ہمیں اپنا حق مانگنے کا اس کے علاوہ کوئی اور کیا رہا نہیں ہے کیونکہ آج تک ڈیڈی ہم سے یہی کہا جاتا ہے